کائنات میں عورت کو اللہ رب العزت نے یہ درجہ دیا ہے کہ وہ انسان کو جنم دے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ کی نائب مقرر ہوئی ہے مخلوق کو تخلیق کرنے میں اس کی حصے دار ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی نائب کی بات کرتے ہیں تب ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ عورت قابل عزت ہے میں بیٹی ہوں میری معصومیت چڑیوں کے جیسی ہیں اگر ہوں بہن تو شرم و حیاء کلیوں کے جیسی ہیں میں بیوی ہوں میری وابس تک ہی میری عبادت ہے میں ماں ہوں میری ممتہ سے جہانے کوئی عبارت ہے یہ عورت کے وہ تمام رشتے ہیں جو کہ تقدس سے بھرے ہوئے ہیں جن کی عزت ہم پر لازم ہو جاتی ہے ہم پر فرض ہو جاتا ہے ہمیں یہاں پر گرگڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے حد برابر کر دیجئے محنت کش ہواتین کا دن تھا کہ وہ اپنی عجرت کو بڑھانے کیلئے روڈز پہ نکل آئی پروٹیسٹ کیا پیاری بچیوں مجھے دیکھ کے ریلی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ٹائم اور آپ کا ٹائم بہت چینج ہے ہمارے وقت میں ہمیاری دادی کہا کرتی تھی کہ اس کو یہ پاس والے سکول میں ڈال دو لڑکیوں کے سکول اگورنمنٹ اچھا بیٹے کو کسی انگلیش سکول میں بجوا دو بیٹے نے انجینئر بننا ہے بیٹی نے کیا کرنا ہے لیکن آج میں اپنی ماں پہ فخر کرتی ہوں کہ اس نے کبھی ایک قدم پیچھے نہیں چھوڑا باپ نے مخالفت کی تعلیم کی دادی نے مخالفت کی خاندان نے مخالفت کی لیکن اس نے کہا نہیں ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دیں گے آج یہاں اس اسمڈی کی فورم سے پہلے میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ایک قصہ تھی میں آپ کی طرح جب نائنٹ اور ٹینٹ کی پیپرز میں نے دیئے فراغت میں میں سرویس کیا کرتی تھی تو میرے والد کو لوگ کہتے تھے کہ لڑکی کی جو تنخواہ وہ آرام ہے تو میں کہتی تھی بہت اچھی بات ہے اس کو میں خود بھی حلال کر دیتی ہوں تو کپڑے وغیرہ بنا لیتی تھی یہ بڑی اچھی ایک سٹوری تھی کہ میں اور میرے دوست جب کوئی ہمارے والد کو اس طرح کہتے تھے تو ہم کہتے تھے چلے اچھا ہے ہم اپنے اوپر ہی اس کو حلال کر لیتے ہوں جو دنیا ہے یہ کہتی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے ابھی ثابت صاحب کی میں بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ یہاں ہمیں ویمن ڈے کے لیے اگر سوچ میں تبدیلی لانی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو بٹھانا چاہیے اس کو امپورٹنس بتانا چاہیے جیسے جہارہ صاحبہ نے کہا کہ جب ہم نکلتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں تو کافی بچیاں جو کہتے ہیں ہم سکول نہیں جائیں گے ہم واک پہ نہیں جائیں گے ہم کالجز نہیں جائیں گے ہم جوب نہیں کریں گے صرف عورت گھر چلانے کیلئے نہیں جو عورت گھر سنبھال سکتی ہے وہ ایک آفس کو بھی سنبھال سکتی ہے اور آپ لوگوں کی موجودگی ہمارے لیے ایک پوزیٹیو لیسن ہے نائنٹی سکس میں ایک سروے پہ جب نکلتے تھے ہمیں پرائیمری سکول کے لیے ٹیچر نہیں ملتی تھی لیکن ایز ایڈوکیشن سپیشلسٹ ورلڈ بینک کے ساتھ جب میں نے صرف تین سو اسکولز اڈاؤنس کی تو میرے پاس چھ ہزار کے قریب بچیوں کے اپلیکیشنز آئیں اور سب اچھی اور پڑی لکھی ہیں تو جب بھی میں انیلیسس کرتی ہوں اس طرح کی چیزوں کا تو میں کافی تبدیلی دیکھ رہی ہوں اور یہ تبدیلی آپ لوگوں کی نکلنے سے آئے گے یہ تبدیلی سیاست میں خواتین کی پارٹسپیشن لے کے آئے گے یہ تبدیلی وہ بلز لے کے آئیں گے ہم بیٹھے ہوتے ہیں سمری میں کہتے ہیں تین تیس پیصد کوئی کہتے ہیں کہ خیراتی ریزرو ہوتے ہیں یہ تو ریزرو سیٹس پہ آتے ہیں لیکن ہم نے اپنا لوہا وہاں بھی منوایا ہے وہاں پہ بھی ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں اگر میں آواز ہوں تو میں ایک عورت کی آواز ہوں میں آواز ہوں تو میں ان بچیوں کی آواز ہوں میں آواز ہوں تو میں ان ماہوں کی آواز ہوں یہ جو ہم اپنا لینز ہے نا ہمیں اپنا لینز چینج کرنا پڑے گا ہر بندہ ہمیں اپنے طریقے سے ہم لوگوں کو اپنے طریقے سے جانچتے ہیں اور لوگ جو ہے نا ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اپنے آپ کو دوسرے کی لینز سے نہیں دیکھنا ہے جو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو ہمارا مشن ہے جو ہم نے ایم بنایا ہوتا ہے اپنے سکسس کے لیے ہم نے اس کی قرب جانا ہوتا ہے لوگ آپ کے لیے ہارٹ ٹائم دیں گے ہارش ٹائم دیں گے ہرڈلز کریں گے باتیں بھی سنیں گے لیکن سٹیپ بیک کبھی نہیں ہونا اور الحمدللہ ابھی میں دیکھ رہی ہوں جس طرح یہ بچیاں آ رہی ہیں تعلیم میں میں سینٹرز جا کے دیکھتی ہوں کوچنگ سینٹرز دیکھتی ہوں کس طرح سے شہور آ رہا ہے لوگوں میں چینجز تبدیلی اور یہ تبدیلی لانے کا سارا سہرہ ہماری اس نیو ینگ جینریشن کو جاتا ہے ہماری یوت کو جا رہا ہے اور وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دیں ہیں جو رول موڈل ہیں ہمارے لیے ان کو جاتا ہے تو جیسے سر نے کہا کہ ایک ماں کے بغیر ایک گھر نہیں ایک مکان ہے صرف ایک عورت کے بغیر ایک گھر یعنی مکان ہے گھر نہیں بنتا تو اسی طرح ایک مرد بھی ہمارے شانہ بشانہ ہوتے ہیں آج کی سوسائیٹی میں ہم نے یہ عید کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنا یہ پیغام اپنے بھائیوں کو دینا ہے کہ اگر جس طرح آپ کسی کی بہن ان کی بہنیں ہوں تو دوسری بھی بہنیں وہ اپنا انگل چینج کر دے دیکھنے کا پوزیٹیو چیزوں کو ہم سامنے لے کے آئیں جیسے سائیبر کرائم کی بات کی کوئی تنگ کر رہے گو انگل چینج کر رہے ہر پتہ اپنے گھر سے ہم موٹیویشن کہتے ہیں چیاریٹی بگنز فرم دا ہوم تبدیلی ہم کہاں سے لائیں گے اپنے گھر سے لائیں گے تبدیلی ہم کہاں سے لائیں گے جب ہم باہر نکلیں گے تبدیلی کہاں ہم لے کے آئیں گے جب ہم جوبز بھی جائیں گے اور باعزت طریقے سے سر اٹھا کے ہم جائیں گے بجائے اس کے کہ میں یہ دیکھیں کوئی مرد مجھے دیکھ رہے اور میں سر جھکا ہوں نہیں میں نے سر اٹھا کے جانا ہے اور اسی عید کے ساتھ کہ نیکس ٹائم انشاءاللہ میں دوبارہ بھی آپ کی سینٹرز پہ آؤں گی جیسے سابٹ صاحب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سینٹر چل رہے میرا واسطہ تو اس سکاؤٹس کی بیلڈنگ سے اور یہاں کی سیمینارز وغیرہ سے کافی زیادہ رہا ہے ڈیویلپنٹ سیکٹر کے ہوتے ہوئے تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گے آپ سب کے پاس یہ میرا وعدہ ہے آج ویمنٹ ٹیک کے حوالے سے میں آئیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک دن میں آپ لوگ ساتھ پورا دن آپ کی سینٹرز میں آپ کی ساتھ آکی سپنٹ کروں گی اس کے نیک تمناوں کے ساتھ اللہ آپ سب کو کامیابی دیں آپ اپنی جو آپ لوگوں کا ایم ہے جو مشن ہے اس میں اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی دیں